حقیقت کروں گا بیان دوستو چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو میرا ووٹ اس کے ساتھ ہوگا جو بات کرتا ہے تو اس پر قائم نہ دی نواز تری نے ہمیشہ جو کہا ہے اللہ کے فضل کرنے سے کر کے دکھایا ہے وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے بولو اس بات کے گواہ ہو یا نہیں ہو کر کے دکھایا ہے یا نہیں کر کے دکھایا ہے وہ کہے کہ میرے دورہ حکومت میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوگا تو خاتمہ ہو لوڈ شیڈنگ دو ہزار تیرہ میں عروج پر تھی آپ کے گھروں میں بجلی نہیں آتی تھی اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی یاد ہے یا نہیں یاد ہے کس نے ختم کیا لوڈ شیڈنگ کو ایک عذاب تھا عذاب اور ہم نے اس کو ختم کیا یہ نہیں کہ میں کروڑوں نوکیاں دوں گا تو لکھوں لوگ بیرزگار ہو جائیں لیکن ایک شخص آیا ایک شخص آیا جس نے آتا ہی کہا کہ جی اب سے میں انتقام کی سیاست نہیں کروں گا انتقام کی تمنہ نہیں ہے بدلے کی کوئی تمنہ نہیں ہے نواز شریف کے دل میں نواز شریف کے دل میں اگر تمنہ ہے بس یہی ہے میری یہ قوم کے لوگ خوشحال ہو جائے ان کے گھروں میں خوشیاں آ جائیں ان کے گھروں میں خوشحالیاں آ جائیں ان کے گھروں کے اندر روشنی کے چراغ چلیں ان کو روزگار ملے ان کو ایک باعثت پاکستانی بننے کا موقع ملے بیرزگاری نہ ہو غربت نہ ہو بیماری نہ ہو جہالت نہ ہو یہ نواز شریف چاہتا ہے یہ نواز شریف چاہتا ہے اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہے میرے دل کے اندر کوئی بھی کوئی انتقام کا جذبہ نہ لے کے آنا میں اس قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں میں نے پہلے بھی کیے اللہ پاکستان مسلمی کو اور بھی طاقت اور توفیق دے یہ خدمت کا سفر جاری رکھ سکے آپ سب جانتے ہیں کہ وہ شخص کون ہے علمیہ تو یہ ہے کہ جب دوہزار سترہ میں اچھا والا حکومت کا نظام چل رہا تھا تو پھر کیا ضرورت پیش آئی کہ ایک سٹنگ پرمیسٹر کو عجیب ہوگی پیسز میں پسا کر باٹھ نکال دیا گیا جس کی وجہ سے ملک جس جگہ پر کھڑا ہے وہ سب کو عبت ہے اس لیے مجھے نکالا اس لیے میری چھٹی کرائی اس لیے کہ جنب نواز شریف جو ہے وہ اس نے اپنے بیجے سے تنخاہ نہیں لی لہٰذا سارے وزارت عظمہ سے خارج کر دیا یہ کہاں کا فیصلہ ہے یار کیا فیصلہ ہے یہ آپ پاکستانی قوموں بتاؤ آپ اس فیصلے سے اتفاق کرتے ہو اور پھر ملک کا یہ حال ہو گیا ملک آج بربادیوں کی حد تک چلا گیا بربادیوں کی حد کو چھو کر اب واپس آئے گا انشاءاللہ واپس آئے گا لائیں گے واپس انشاءاللہ اس کو ہم اور وہ شاعر کے اس شیر سچ ہو گیا کہ جی تاریخ نے قوموں کے وہ دور بھی دیکھے کہ لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی